اسلام علیکم میں امداد سمرو ایک بڑی ملاقات ہوئی ہے اسلام آباد میں اور یہ ملاقات دو اہم سیاسی شخصیات کی ملاقات ہے ایک شخصیت کا نام میں آپ کو بتا دیتا ہوں صدر عارف علوی تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے صدر عارف علوی کی ملاقات ہوئی ہے پیپلز پارٹی کے انتہائی اہم رہنما کے ساتھ اسلام آباد میں کہاں ہوئی ملاقات کیا کیا بات ہوئی ملاقات میں وہ آگے چل کر میں بتاتا ہوں ابھی پوری قوم کو لیاکت چٹھا کا بخار چڑھا ہوا ہے اور لیاکت چٹھا صاحب نے انکشاف کر کے ہلا دیا سب کو اور انہوں نے انکشافات کیے ہیں کہ جناب دھاند نہیں کی گئی تھی انتخابات میں اور راولپنی ڈیوین کی تمام نشستوں کے نتائج ہم نے تبدیل کیے تھے اور ان کے انکشافات میں انہوں نے الزام لگایا تھا چیف جسٹس صاحب کے اوپر بھی اور چیف الیکشن کمیشنر کے اوپر بھی چیف آرمی سٹاف پر نہیں لگایا وہ ایسے ہی چیف چیف سے ہو رہا تھا تو وہ کیونکہ ظاہر ہے انہوں نے الزام کوئی نہیں لگایا بلکہ انہوں نے فوج کی تعریف کیا اور انہوں نے کہا پولنگ ڈیپر تو سارا کچھ چھیک ہوا تھا لیکن اس کے بعد ہم نے ریزلٹ بدلے انکشافات پھر تہلکہ مچ گیا تحقیقات ادھر ادھر معاملات شروع ہو گئے پھر لوگ ڈھونڈنا شروع ہو گئے کہ بھائی ان کو کس نے یہ کہا ہے یہ سارا کچھ کرنے کے لیے کون ہے جو ان کو سامنے لے کر آگیا ہے میدان میں لے کر آگیا ہے اب وہ چٹھا صاحب کا بائیو ڈیٹا ان کا تعلق کس سے ہے مسلمی قنون سے ماضی میں ان کا بہت اچھا تعلق رہا گہرا تعلق رہا رانہ ساناولہ صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ میرے اچھے دوست ہیں اب پی ٹی آئی کے ساتھ ان کے تعلق داری نکل رہی ہے انویسٹیگیشن جنرلیس جو ہیں وہ میدان میں آگئے ہوئے ہیں تو یہ معاملہ بھی ظاہر ہے بڑا امپورٹنٹ ہو گیا ہے اور اس نے جیسے ہی یہ معاملہ آیا تو حکومت سازی کے معاملات بھی تیز ہو گئے اب مرکز میں حکومت سازی کے معاملات تقریبا 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 تیہ ہو چکے ہوئے اب اس میں کچھ ڈیٹیلز تیہ ہونا باقی ہیں تو کل دونوں پارٹیاں بیٹیں گی میں اپنے پہلے والے بھی لوگ میں گزارش کر دی تھی کہ کیا کیا تیہ ہوا ہے اور معاملات کس طرف جا سکتے ہیں لیکن کچھ ڈیولپمنٹس مزید ہوئی ہیں اور وہ ہیں کے پی کے حوالے سے خبر پختونغاہ میں پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی پی ان کا انزمام ہونے جا رہا ہے ان کا الہاق ہونے جا رہا ہے پی ٹی آئی کے لوگ آزاد ارکام جو ہیں وہ پرویز خٹک کی بنائی ہوئی جماعت جو اب پرویز خٹک ریزائن کر گئے ہیں جس کو محمود خان چلا رہے ہیں اس میں شامل ہوں گے اور اس بات کی تصدیق کر لی گئی ہے زیولہ بنگش کی طرف سے اور بعض آپ تو اس میں یعنی ڈیولپمنٹ ایپورٹن ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اب ظاہر ہے اب جتنے بھی ویلوگس ہوں گے اگلے ویلوگس وہ ان دونوں ڈیولپمنٹس کے اوپر ہی رہیں گے ایک تو چٹھا صاحب کے اوپر اور ایک حکومت سازی لیکن ظاہر ہے کوئی نئی چیز بھی سامنے آ سکتی ہے جب میرے پاس خبر ہے نا دو بڑی شخصیات کی ملاقات کے حوالے سے وہ بھی ایک طرح سے ایمپورٹن ڈیولپمنٹ ہے یعنی پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کا ایک رابطہ ہونا اور وہ رابطہ کیوں ہوا ہے کس شکل میں ہوا ہے کس طرح ہوا ہے وہ ساری ڈیٹیلز میرے پاس آگئی ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں لیکن پہلے ذرا یہ چٹھا صاحب کے بارے میں یا پہلے حکومت سازی کے معاملے کو دیکھ لیتے ہیں بلکہ چٹھا صاحب کا معاملہ وہ زیادہ ہارٹ ایشو ہے اب یہ جو لیاقت چٹھا صاحب ہیں ریٹائر ہونے جا رہے ہیں ریٹائرمنٹ سے پہلے انہوں نے انکشاف کیا کہ جی میں نے اپنے آروز کو کہا کہ نتائج بدلے وہ رو رو کر بچارے بدلتے رہے ان کا ضمیر ان کو اجازت نہیں دے رہا تھا لیکن وہ آنسوں کے ساتھ نتائج بدلتے رہے پھر جو لوگ ستر ستر ہزار سے جیت رہے تھے ہم نے ان کو پچاس پچاس ہزار کی لیڈ سے ہروا دیا تو ظاہر ہے تلکہ مچ گیا کل دن سارا دن اس کی دنیں لال ہوئی ہوئی تھی اور ادھر پریس کانفرنس ادھر پریس کانفرنس مسلمی قنون کے لوگ تو ایک پریس کانفرنس کے بعد ایک ایک پریس کانفرنس کے بعد ایک ایک پریس کانفرنس کے بعد ایک بلکہ اب تو ملک احمد صاحب نے پریس کانفرنس کر لی ہوئی ہے انہوں نے بھی کئی سوالات کھڑے کی ہیں اور سوالات جائز اٹھ رہے ہیں لیاکہ چٹھا صاحب کے بارے میں یہ کیا نہ کہ جی ضمیر نو دن بعد کیوں جا گیا ضمیر کسی بھی اگر جاگ سکتا ہے یہ لازمی نہیں ہے کہ جس وقت ہو رہا ہو بندہ ہمارے ریزس نہ کرے اور بعد میں نہ کر سکے تاریخ کو پرسوں وہ لگے گا مقدمہ اپنا ریفرنس وہ اس بنیاد پر ریفرنس ہے کہ کئی سال بعد دو تین دہائیوں کے بعد نصیب شاہ نے اعتراف کیا تھا کہ ہمارے اوپر دباؤ تھا بھٹوں کو غلط سزا دی گئی تھی سپریم کورٹ وہ جو ان کا ضمیر جاگایا جو بھی ہوا انہوں نے کئی سالوں بعد 25-30 سال بعد انہوں نے اعتراف کیا تھا تو اس کے باوجود سپریم کورٹ میں اس وہ نہ صرف ریکارڈ پیش کی آگیا ہے بلکہ سپریم کورٹ بھٹو شہید کا ریفرنس جو ہے صدارتی ریفرنس وہ سن رہی ہے تو یہ سوال جائز نہیں ہے ہاں یہ ضرور ہے کہ وہ کس کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کر رہے تھے یا کس کا کھیل کھیل رہے تھے تو بہرحال اس میں جو تھے آروز اور ڈی آروز راول پنڈی کے حسن وکار چیما ہیں اٹک کے عاطف چکوال کی کورٹ کورٹ لہن ہے اور مری کی آغا زہور عباد شیرازی تلہ گنگ کے ڈی آروہیں خاور بشیر اور سیف انور چبا انہوں نے جو ہے وہ پریس کانفرنس کی رات اور پریس کانفرنس کر کے انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے حلب کے مطابق ہم نے اپنا کام کیا اپنا ایمانداری سے جوٹی سر انجام دی ہے کوئی حیرہ پھیل نہیں کی تو بھائی ان کو کہہ رہے ہیں وہ جن سے ٹھپے مروائے گئے اور ابھی تک ٹھپے جا رہی ہیں اور نتائج بدلے گئے تو بہر حلب وہ تو سامنے آگے اب یہ لیاکت چٹھا صاحب کو جانے نہیں دینا چاہیے الیکشن کمیشن نے کی نکوائری شروع کر دی ہوئی ہے نصار دورانی صاحب جو ہیں رکن سندھ الیکشن کمیشن کے سینئر میمبر ہے ان کی سربراہی میں اور ان کو وہ بھی تین دن میں ریپورٹ بنائے گی اور ان ڈی آر او سے اور باقی جو متلقین ہیں جن کا تعلق ہے ریلیونسی جن کی بنتی ہے ان سے اپنا وہ کریں گے انویسٹیگیشن اور اس کے بعد ریپورٹ جھے ہو جائے گی جب اب یہ جو عمر صرفاز چیما صاحب نے چٹھا صاحب کے بارے میں جو ریپورٹ فائل کی ہے کہ یہ جب ادھر تھے کمیشنر ڈی جی خان تو وہاں پر انہوں نے عمران خان صاحب کی بہنوں کو تو اس صاحب میں اور دردر سستی زمینیں خرید کر دی دی تھی اور پھر سیٹلمنٹ کرتے رہے تو اور اور قریب رہے ان کے ساتھ عثمان مزدار کے اور پی ٹی آئی کے لوگوں کے ساتھ اور ویسے بھی ان کی ساری کی ساری پوسٹنگ جو ہے وہ امپورٹنٹ ہاؤزنگز وغیرہ پہ اور کل حامد میر صاحب نے ٹوئیٹ کیا تھا ایک رپورٹ ٹوئیٹ کی تھی کہ جی اداروں نے رپورٹ دی ہے اپنا اپنے اعلی حکام کو کہ یہ ان کا تعلق جو ہے اپنا مسلم لیگنون ان کے جو رشتہ دارے قریبی وہ مسلم لیگنون کے ساتھ تعلق رکھتے اب یہ لازمی نہیں ہے کہ جی مسلم لیگنون سے تعلق ان کا ہو تو یہ مسلم لیگنون کے لیکن یہ شہباز شریف صاحب حمزہ شہباز کے بہت قریب بھی رہے ہیں راڑا سناولہ کہہ رہے ہیں تو بہرحال اب ان کے متعلق اب ان کو کھنگالا جا رہا ہے پورا پورا نچوڑا جائے گا کہ کون ہیں کہاں ہیں اور یہ فیض عمید صاحب کے قریبی ہیں فیض عمید صاحب کے بہت قریب سمجھے جاتے ہیں اور عمر چیمہ کہہ رہے ہیں کہ فیض عمید کے جو قریبی سورسز ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ فیض عمید صاحب کا اس سارے معاملے سے کوئی لینہ دینا نہیں ملکل بھی کوئی لینہ دینا نہیں ہو سکتا ہے نہ ہو لیکن بھوچال مچا ہوا ہے اور ابھی یہ کچھ دن رہے گا لیکن یہ اپنی ڈراب سین کی طرف جا رہا ہے ان کے انکشافات نے ایک تہلکہ ضرور مچایا ہے توفان کھڑا نہیں ہوا ایک ہوتا ہے نا کہ بھئی تو سب کچھ اڑ جائے وہ نہیں ہوتا وہ مجھے نظر آ رہا اور وہ جیسے ہی حکومت سازی کا معاملہ فائنل ہو جائے گا تو یہ ساری چیزیں جھاگ کی طرح بیٹھنا شروع ہو جائیں گی الیکشن متنازہ ہیں متنازہ رہیں گے پاکستان میں کوئی شاید ایسا الیکشن نہ ہو جو متنازہ نہ رہا ہو رہے ہیں سالے انتخابات یہ کچھ قدر زیادہ متنازہ ہیں تو وہ رہے گا تو بہرحال اب جو اہم شخصیات کی ملاقات ہیں نا وہ اور پھر میں حکومت سازی کی طرف آتا ہوں اب خوئی راہ سین یہ ہے منظر آپ سوچیں اسلام آباد کے بلو ایریا کا ایک ہائی فائی ریسٹورانٹ ہے بڑے بڑے لوگ وہاں پر جاتے ہیں اپنی فیملیز کے ساتھ تو وہاں پر صدر عارف علوی صاحب اپنے اہل خانہ کے ساتھ ریسٹورانٹ میں آئے ہوئے تھے کھانا کھانا کھانے راشتہ نشتہ کرنے تو وہاں پر ہی پیپلز پارٹی کے انتہائی اہم رہنما پیپلز پارٹی کے چند جو کلیزی رہنما ہیں مرکزی ان میں ان کا شمار ہوتا ہے اور جو مسلم لیگ نون کے ساتھ رابطہ کر رہی ہے کمیٹی مذاکرات کر رہی ہے حکمت سازی کے حوالے سے اس کمیٹی کے رکن ہیں کمرج زمان کائرہ صاحب وہ بھی وہاں ہوتے ریسٹورانٹ میں اور وہاں پر میرا بھی کوئی آر بیلی بیٹھا ہوا تھا وہ بھی گیا ہوا تھا موچھو چینج کرنے کے ذرا تو انہوں نے ان کو دیکھ لیا اور پہلے وہ اظہار فیملی کے ساتھ بیٹھے پھر ملے ہیلو ہائے ہوئی دس پندرہ منٹ تک وہ بیٹھ کر گپ شپ لگاتے رہے سیاسی ایشوز پر انتخابات پر حکمت سازی پر یہ جو کچھ ملک میں ہو رہا ہے اس پر اب پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کے درمیان اس کو پہلا رابطہ کہہ سکتے ہیں پہلا رابطہ ادھر پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون کے ساتھ معاملات تقریبا تقریبا تیہ کرنے جا رہی ہے لیکن اس رابطے کا آگے چل کر اثر کیا ہو سکتا ہے کیونکہ صدر عارف الوی مارچ مینٹ چلے جائیں گے نئے صدر منتخب ہو جائیں گے اور کبھی امکان ہے کہ اصف زرداری صدر ہوں تو وہ چلے جائیں گے لیکن وہ جو ایک ہے نا کہ حکومت بے شک مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی بنائیں یا ہو سکتا ہے کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے معاملات ایکی سی دہج پر آ کر ڈرلوک کا شکار ہی رہیں تو پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی مل کر حکومت بنا لیں پھر پنجاب میں بھی جو ہے وہ چینج آ سکتا ہے پھر پنجاب میں بھی الٹ ہو سکتا ہے پھر پنجاب میں پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کے جو آزاد ارکان ہیں اور وہ مل کر حکومت بنا لیں مسلم لیگ نون میں جو آزاد گئے ہیں وہ واپس ہو جائیں مسلم لیگ نون کی جو ہے وہ سادہ اکسی نت ختم ہو جائے گی یہ بڑی مطلب وہ سیچویشن ہے جو انتہائی جو ناممکن تو کچھ بھی نہیں نہ ہوتا لیکن مشکل ترین ہوگی یہ اگر اس طرح کھوئی بھی نہ تو وہ مجھے بہت کم امکانات ہیں اس صورتحال کے لیکن ہو سکتا ہے ایسا ہم یہ اس کو بالکل رزد نہیں کر سکتے مسترد نہیں کر سکتے کہ نہیں ہوگا ہو سکتا ہے ایسا تو یہ جو ملاقات ہوئی ہے عارف علوی صاحب سے کمردمان کائرہ صاحب کی ہو سکتا ہے راہ چلتے ہو گئی ہو فیچر اس میں آپ دیکھیں اس کو کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ قومی اسیمبلی میں اپوزیشن میں بیٹھے گی پیپلز پارٹی اور مون لیگ حکومت بنائیں گے پی ٹی آئی کا پیپلز پارٹی کے لیے سوفٹ کارنر الیکشن کے دوران ہی ہو گیا ہوا تھا لیکن کیونکہ عمران خان صاحب نے ایک بنایا ہوا ہے کہ جی یہ چور ہے یہ ڈاکو ہے تم ان کے ساتھ نہیں بیٹھو گا تو وہ ان کے اپنی سٹیٹمنٹس اس کے بیانات اور ان کے جی کارکنوں کی آنکھیں ان کے آڑے آ رہی ہیں ورنہ عمران خان صاحب کا دل پورا ہے کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھ جاؤں تو اقتدار کے لیے نہ بھی بیٹھے تو آگے چل کر ورکنگ ریلیشنشپ جو ہے قومی اسیمبلی میں پارلیمنٹ میں اس کے لیے یہ والا رابطہ بڑا امپورٹنٹ ہوگا بات ہو گئی نا دونوں سیاستدانیں دونوں نے ایک دوسرے کا ذہن پڑھ لیا ہوگا ایک ایک جملہ سیاستدان ایک دوسرے کا جو ہے وہ اس کو نابتے اور طولتے جس طرح مولانا فضل الرحمن صاحب نے کہا کہ یہ ہماری پی ٹی اے کے ساتھ کون سی جسمانی لڑائی ہے ہماری تو سوچ کی لڑائی ہے تو سوچ کی لڑائی والے کے ساتھ تو بیٹھا جا سکتا ہے نا پیغام عمران خان سمجھ گئے عمران خان صاحب نے کہا جائیں مولانا صاحب کے پاس مولانا نے یہ پیغام بھیجائے مولانا نے سعاد بیٹھنے کے لیے پیغام بھیجائے تو جائیں تو پی ٹی اے کا وفد دوڑا ہوا مولانا صاحب کے طرف چلا گیا تو بلکل اسی طرح یہ جو ملاقات ہے اس ملاقات میں جو باتیں ہوئی ہیں اس میں فیوچر کے لیے ایک دوسرے کے لیے پیغام رسانی ہے اور وہ ظاہر ہے جس طرح میں کہہ رہا ہوں کہ حکومت سازی کے لیے تو شاید پی ٹی آئی پیپلز پارٹی کے ساتھ نہ بیٹھے لیکن پارلیمنٹ میں جو پی ٹی آئی کی ساری کی ساری نئی لوٹ آئی ہے یہ قومی سیمبلی میں وہ ساتھ لے کر اس کو چلا جا سکتا ہے تو یہ بڑی بڑی ہی امپورٹن ڈیولپمنٹ ہے ان جنوں میں پیپلز پارٹی کے کمرزمان کائرہ صاحب اور پی ٹی آئی کے صدر عارف علوی کا رابطہ گو کہ صدر عارف علوی صاحب سے عمران خان صاحب اس وقت ناراض ہیں لیکن یہ ناراضگییں ختم ہو جاتی ہوتی ہیں صدر صاحب نے بڑی کوشش کی عمران خان کو سپورٹ دینے کی لیکن جس طرح عمران خان صاحب چاہتے تھے اس طرح نہیں کر سکے مطلب عاروی چیف سے ملاقاتیں کرواتے رہے اب آپ دیکھیں نا پی ٹی آئی پی تحریک انصاف پارلیمنٹیرینز بنائی تھی پروید خٹک صاحب نے انتخابات میں شکست کے بعد وہ ریزائن کر گئے محمود خان اس کو چلا رہے ہیں اب خبر جو ایکسپریس نیوز دے رہی ہے کہ زیاولہ بنگش صاحب جو ہیں انہوں نے اس بات کی تصدیق کی ہے تحریک انصاف پارلیمنٹیرینز کے ترجمان کہ جی پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات ہوئے ہیں اور تحریک انصاف کے ارکان جو ہیں آزاد ارکان وہ پی ٹی آئی پی جوائن کر سکتے تو وہ یہ وہ جماعت ہے جو تحریک انصاف چھوڑ کر جانے والوں نے بنائی لیکن اب ضرورت پڑی ہے تو پی ٹی آئی ان کے ساتھ بیٹنے کو تیار ہے کیونکہ پی ٹی آئی کو اقلیتی نشستیں چاہیے ہوں گی اب اقلیتوں کی جو فیرست ہوگی وہ پی ٹی آئی پی کی ہے وہ خواتین ساری کی ساری پی ٹی آئی پی کی ہوں گی لیکن بہرحال کیونکہ حکومت سازی کے لیے کسی پارٹی کی چھتری چاہیے امریلا چاہیے پی ٹی آئی کو پلیٹ فارم چاہیے تو پی ٹی آئی اس طرف بھی جانے کو تیار ہے بلکل اسی طرح جب صدر عارف الوی صاحب جو ہیں وہ اگر کسی موقع پر آگے چل کر عمران خان صاحب کے لیے سیاسی اسپیس کرے کرنا چاہے سیاسی مخالفین کے ساتھ پیٹ کر عارف الوی صاحب کام کیا ہوگی عمران خان صاحب کے لیے تو یہ ملاقات جو ہے فیچرسٹک پوائنٹ آف یو سے بڑی امپورٹن ملاقات ہے ان دونوں جماعتوں کے درمیان کسی قسم کا کوئی رابطہ اس طرح کا نہیں تھا براہ راست اب وہ ہو گیا ہوا ہے پیغام رسانی تھی لیکن براہ راست ایک رابطہ ہو گیا ہوا ہے مسلمی اگنون اور پیپلس پارٹی کہ حکومت سازی اس پر اب کیونکہ بہت لمبا ہو جائے گا ویلاغ اس میں کافی ساری ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں کل میں ملاقاتیں ہوں گی تو باقی جو ڈیولپمنٹس ہیں اور پھر مسلمی اگنون کے لیے جو بڑوں کا بڑا پیغام تھا اس پر اگلے ویلاغ میں دیتیل سے بات کریں گے اب تک کے لئے تنا ہی اللہ حافظ